موسیقی 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 جن کی سوچ صاف ہوتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور تمام قوموں کو ایک نظر سے جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو مدد جو ہوتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے رب العالمین سے آتی ہے اللہ تعالیٰ سے اسے مدد نہیں جائے اور وہی وجہ ہے لکشمن دوبے جی کہ آگ آپ اس منچ پہ بیٹھے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی قوم کا مزاز کو سمجھنا ہو ملک کے مزاز کو سمجھنا ہو تو کبھیوں کی کبھی سمجھنا کو سن لیجیے اور شاعروں کو مشاعرے میں سن لیجیے کیا بات ہے دو دو تالیوں سے اتنے پال کریں بہت خونصورت بیان تو آپ کو ملک کا ماحول سیاسی ماحول یہ ساری باتیں جو ہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں گائے کا دودھ شفاق ہے دوائی ہیں اور گائے کی حفاظت کرو اسے پالو پوسو اس کی حفاظت کرو میں نے کہا یہ ہمارے مذہب نہیں سکھایا مگر کسی ایک انسان نے اگر کوئی غلط کر دیا تو پوری قوم کو آپ جو ہے دوشی نہیں تھیرا سکتے میں نے اور انگریزوں نے 1857 کے گدر کے بعد جب یہ دیکھا کہ اس ملک کے اندر اگر ہمیں اور راج کرنا ہے اسے اور لوٹنا ہے تو ہمیں ہندو اور مسلمان کو باٹنا پڑے گا اور اسی لئے انہیں 1865 میں گو ہتیا کے اوپر رشیوی ساجیس کے تحت انگریزوں نے ہندوستان میں دنگے کرائے اور آج تک کہ آپ اور ہم اس کے مار جھیل رہے ہیں یہ اتحاس ہے آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ گو ہتیا کے اوپر لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہ بھی ایک سیاست ہے اور سیاست اس طرح کی کہ خون بہادیں ایک دوسرے کی ہیں مگر آپ کے ہمارے مذہب نے جو ہے پیار اور محبت سکھایا ہے اس لئے میری تو ہمیشہ گزارش رہے گی کہ اگر کسی نے ایک الفاظ غلط کہہ دیا تو سلام کیجئے اور آگے بڑی نہ کہ اس کو الٹے ہاتھ سے کوئی جواب دینے کی کوشش کی یہ وقت جو ہے بہت ہی سمجھداری سے دماغ سے عقل سے کام کرنے کا یہ وقت ہے بہت ابھی جو چناو آئیں گے تو پتہ نہیں اور کتنی تقریریں ہوں گی اور کیا کیا میڈیا میں چھپے گا پیپروں میں چھپے گا آپ کو ورگلائے جائے گا دوسری قوم کے لوگوں کو ورگلائے جائے گا مگر آپ کی ہماری قوم کی اور اس ملک کی بہتری اسی میں ہیں کہ اس گنگا جمنی تہذیب کو آپ اور ہم مکمل رکھے قائم رکھے یہی کہہ کر کے میں یہاں رکھتا ہوں شکریہ خدا حافظ جائے ہن جائے مانا